بیٹا اگر کسی وجہ سے اپنی ماں کا نام لے کے پکارے نہ فرض کرو اس کی ماں کا نام ہے حاجرہ اور بیٹا کہے حاجرہ حاجرہ تو ماں کے دل میں وہ محبت وہ تڑپ نہیں پیدا ہوگی نام لینے سے وہی بیٹا فقط امی امی کا لفظر کہہ دیا تو ماں تڑپ جائے گی امی کے لفظر کے ساتھ ماں متا کا تعلق ہے اگر ماں بیٹھی ہے اور دوسرے کمرے سے وہ امی کا لفظ سنتی ہے کہ میرا بیٹے نے مجھے پکارا اور اس کو اس کا کوئی قریبی روک دے کہ آپ نہیں باہر جا سکتی تو ماں کیا کرے گی خوش ہوگی آنکھوں سے آنسو فران آ جائیں گی پتہ نہیں میرا بیٹے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ مجھے پکارا ہے کیوں نہیں مجھے جانے دیتے تو جس طرح ماں امی کا لفظ سن کے ترپسی ہے ماں متا اسے کہتی ہے فوراں اس کی پکار کو پہنچو بالکل اسی طرح پروردگار نے اپنے امبیار کو یہی لفظ سکھا دیا او میرے بندو تم جب رب کے لفظ کے ساتھ دعا مانگو گے کیونکہ میں پالنے والا ہوں میری خاص رحمت میری خاص شکت جوش میں آئے گی تمہارے ہاتھ نیچے نہیں جائیں گے میں پروردگار پہلے تمہاری مرادیں پھری کر دوں گا تاش کیا ہم رب کے لفظ کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں اس لیے جب مومن کہتا ہے نا یا رب یا رب اللہ تعالی متوجہ ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمارا رب ہے ہم یہ یقین دل میں اتار لیں کہ ہم جب اللہ تعالی کو پکاریں گے وہ پروردگار ضرور ہماری پکار کو سنے گا کوئی ماں ہے دنیا میں ایسی کہ بچہ پکارے اور وہ جواب نہ دے سنتی ہو ممکن نہیں ماں کے دل میں یہ مامتہ کی نعمت یہ کیا ہے اللہ تعالی نے اپنی رحمت کی ایک پریکٹیکل نشانی دنیا میں دکھا دی لوگو اللہ کی رحمت کو تم نہیں سمجھ سکتے وہ تمہاری سمجھ سے بلندو بالا ہے لیکن جہاں تم سمجھ سکتے ہو ہم تمہارے درمیان یہ ماں کا ایک رشتہ بنا دیتے ہیں دیکھو اگر تم ماں کے ساتھ کسی وقت جو ہے وہ برائی کا بھی معاملہ کر لوگے وہ تمہارے بد سلوکی کو تمہاری نادانی سمجھ کر معاف کر دے گی وہ تمہاری ماں ہے تم ناراض کر لوگے پھر اگر اس کی طرف آوگے تو ماں تمہیں فوراں سینے سے لگا لے گی یہ ماں کی مامتہ تمہارے لیے نمونہ ہے اگر یہ مخلوق ہو کر اتنی معاف کرنے والی اتنی محبت کرنے والی اتنی جان دینے والی اتنا بچے کی ضرورتوں کو پھورا کرنے والی اپنی ضرورتوں پر بچے کو مقدم کرنے والی ذات ہے تو جو اصل رحمتوں کا صفت رکھنے والا رحیم و کریم پربردگار ہے میرے بندو جب تم اسے پکار ہوگے وہ پربردگار تمہاری دعاوں کو کیوں نہیں قبول فرمائے اتنی جب ہم رب کے ساتھ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں احساس ہونا چاہیے ہم کس پروردگار کو پکار رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں اس سبق کو یاد کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالی ہمیں